تندخو خطیب اور فتوے کی پٹھاری کھول کے بیٹھا ہوا وائز لوگوں پر سختی بھی کرتا ہے ان کی عزت سے بھی کھیل سکتا ہے منصورہ یہ نہیں سکھاتا منصورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کو دانتوں سے پکڑا ہوا اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک ہر کلمہ گو کی عزت حرم سے بھی زیادہ ہے اس لیے میساق مدینہ کی اس دلیل کے ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میساق مدینہ میں صرف مسلمان نہیں تھے صرف صحابہ نہیں تھے سات پارٹیاں تھی اگر تھوڑی سے آپ انگلیزی سمجھتے ہیں تو ایک مسلک کے لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارا محلہ بھی وہی ہو جو بندی ٹاؤن ہو بریلوی ٹاؤن ہو منصورہ صرف جماعت اسلامی والوں کا ہو لیکن سید مودودی پر اللہ رحمتے کرے انہوں نے کبھی یہ نہیں سکھایا انہوں نے یہ بھی نہیں سکھایا کہ میری شخصیت کی طرف بلاؤ مجھ پر ایمان لاؤ کہ مجھے مانو تو مسلمان ہو نہ مانو تو کافر ہو نہیں یہاں ایک ہی بات سکھائی جاتی ہے کی محمد سے وفا تُو نے یہ جہاں چیز ہے کیا یہ جو باوند دفعات والا مساق مدینہ ہے جو مدینہ کی ریاست کی بنیاد بنتا ہے اس میں ایگزسٹنس نہیں ہے کہ صرف ایک ہی پارٹی ہو کو ایگزسٹنس ہے کو ایگزسٹنس کہتے ہیں مل جل کر موجود ہونا سات پارٹیاں ہیں مکہ سے آنے والے مہاجر مدینہ میں رہ کر ایمان لانے والے انسار مدینہ کا بڑا قبیلہ مدینہ کا دوسرا بڑا قبیلہ خزرج یہودیوں کے تین قبائل بنو قینکہ بنو نزیر بنو قریزہ سب مل بیٹھے کو ایگزسٹنس ہوئی میں اپنے مہمانوں سے کیا ارض کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو میرے جنڈے کو پسند نہ کرے جو میرے ترانے نہ سنے جو مجھے ووٹ نہ دے مدینہ والے نے سکھایا ہے جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں جو مجھ سے کٹے میں اسے جڑوں جماعت اسلامی ذریعہ ہے یہاں ملت سکھائی جاتی ہے یہاں امت سکھائی جاتی ہے اور اتنے اعتماد کے ساتھ سکھائی جاتی ہے کہ جماعت اسلامی کی صف میں مزدور کا بیٹا بھی صرف اپنی ذات کے کھونٹے سے بنا ہوا نہیں ہوتا برما میں ملت پر ظلم ہوتا ہے تو اس سے تڑپ محسوس ہوتی ہے کہیں بنگلہ دیش میں ہوتا ہے کہیں مصر میں ہوتا ہے کہیں یورپ میں ہوتا ہے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خواہ کے آپ کو مبارک ہو کہ آپ نور کی اس روان ندی کا حصہ بنے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے لہذا آپ جہاں ہیں معاشرے کے اکثر لوگ آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو کرنی ہی چاہیئے کرنی ہی چاہیئے آپ کے پاس غیر سیاسی اسلام ہوتا تو باتیں نہیں کرتے آپ کے پاس سیاسی اسلام ہے اور مدینے میں ابتدا کیسے ہو رہی ہے سیاست سے حضور اے اسلام مدینے میں مسجد برائی اور اللہ آپ کو بھی اس مسجد کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے یہ جو مسجد نووی بنی اس مسجد نووی کو وہاں مسلمانوں نے روکا نہیں ہے چودہ سو تنتالیس سال ہونے والے ہیں جہاں مسلمان آباد ہوئے انہوں نے اس مسجد کی طرز پر مینار بنائے دروازے بنائے اس مسجد سے سیکھ کر رکوع کیا سجدے کیے الفاظ بھی وہی جو وہاں کے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس مسجد میں یا اس مسجد کی کمیٹی نے یہ نہیں کہا کہ یہاں دنیاوی باتیں کرنا منع ہے اور سیاست منع ہے مسجد نووی نماز وہاں کی یزان وہاں کی وضو وہاں کا رکوع سجدے وہاں کے لیکن یہ جو مسجد نووی ہے آپ ذرا پڑھئے سیرت کی جس کتاب کو چاہے پڑھے بریلوی کی پڑھے دیوبندی کی پڑھے اہلِ حدیث کی پڑھے مولانا مہدودی صاحب کی پڑھے پیر کرم شاہ صاحب کی پڑھے آپ دیکھیں گے کہ مسجد نووی ریاست کا مرکز ہے اور سیاست کا مرکز ہے کیوں؟ اب توجہ دیجئے میں جدید ریاست کی اکثر وزارتیں مسجد نووی سے ثابت کر دوں گا ریاست کا جدید تصور امریکہ کا ہو یورپ کا ہو پاکستان کا ہو اس میں ایک اسکری مرکز ہوتا ہے ڈیفنس منسٹری ہوتی ہے جتنی جنگیں ہوئی ہیں جتنی جنگیں ان کے لیے اسلحہ مسجد نووی میں اکٹھا کیا گیا لشکر وہاں تشکیل دیئے گئے ڈیوٹیاں وہاں لگائی گئے پہلی جنگ کے بعد ستر کافروں کو گرفتار کر کے لیا گیا مسجد نووی میں کوئی مسجد کمیٹی نہیں تھی کہ جو رکاوٹ بنتی حضور نے اسی مسجد نووی کو جیل کے طور پر استعمال کیا کافروں کو وہیں گرفتار کر کے رکھا گیا یہی مسجد نووی تھی کہ جہاں مدینہ کے رہنے والے تمام گروپ اپنے مقدمات کو لے کے آتے تھے اور یہی عدلیہ بنتی تھی جہاں ہی مقدمات کو سنا جاتا تھا یہی مسجد نووی تھی جو سٹاک ایکسچینج اور چیمبر آف کامرس تھا حضور وہاں بیٹھے ہوئے اپنے دیوانوں اور فردانوں سے کہتے کہ آپ اٹھو آپ اٹھو مدینہ کی مارکیٹ چیک کر کے آؤ قیمتیں ٹھیک ہیں ملاور تو نہیں ہو رہی کبھی کبھی آپ خود بھی تشریف لے جاتے یہ حادثہ گزرا کہ سیلیکٹ کر کے کچھ باتوں پہ روحانیت کا لیبل لگایا گیا کچھ پہ کسی چیز کا وہ باتیں بڑی قدر کرنے والی ہیں ہمیں ملت سے کھائی گئی ہے جو حضور علیہ السلام سے نسبت والا چھوٹا سا جز بھی پیش کرے گا ہم اس کے جوتے سیدھے کرے گے لیکن لیکن مدینہ کی اسلامی ریاست کیا ہے کہ مسجد نووی کے اندر دوسرے قبائل اور ملکوں کے لوگ آتے تھے ان میں کافری ہوتے تھے خاردیا عمور فاران افیرز حضور ان سے وہیں ملقاتیں کرتے تھے اس وقت کے سعودیہ میں بھی ایک صوبہ ہے نجران وہاں سے عیسائیوں کا ففد آیا ان سے ملقات مسجد نووی میں کی گئی یہ مسجد نووی ہے اور اس طرح مسجد نووی کی تعمیر اور مساق مدینہ میں بہت ساری چیزوں کو آپ پہ چھوڑتے ہوئے صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ ایسی ایک ریاست وجود میں آئی کہ جس کا رقبہ پاکستان کی ایک تحصیل سے بھی کم تھا اتنی سی ریاست اور اس ریاست سے نور کی کرنے پھوٹی تو آپ اور میں مسلمان ہوئے شمعہ محفل ہو کے بھی تو جب سوچ سے خالی رہا تیرے پروانے بھی اس لذت سے بے گانے رہے